اسلام علیکم دوستو دوستو دو ڈیولمنٹ ہے تو سب سے پہلے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکان پر کلک کریں دونوں بڑی ڈیولمنٹ ہوئی ہیں جو دوسری ڈیولمنٹ ہے وہ تو انتہا کی کمال کی ڈیولمنٹ ہوئی ہے دوستو پاکستان ریلوے کی مزید کوئی ستر نیو کوچیز کراچی پورٹ آ چکی ہیں یہ کل ڈیولمنٹ سامنے آ گئی تھی یہ فریٹ ویہیکلز ہیں فریٹ ویہیکلز جو کہ آرڈر کی گئی تھی چاکہ پاکستان کا جو فریٹ اپریشن ہے پاکستان ریلوے کا یہ بہتر ہو جائے اور ان کی تدات بہتر ہونے کے ساتھ ہی جو ریونیو ہے فریٹ کا پاکستان ریلوے کا وہ بھی بڑھ جائے گا یہ اینکر ہو چکی کراچی پورٹ میں اوورال یہ گالباً تیسرا بیچ آیا ہے بوگیز کا پاکستان میں اور جو کانٹریکٹ کیا گیا تھا اس کے تحت کوئی دو سو تیس کوچس نے پاکستان آنا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ڈولمنٹ سامنے آئی ہے الحمدللہ ریلوے کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور جدید کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ وہ سٹیپ ہیں جو کہ فیوچر میں پاکستان کو فائدہ دیں گے لیکن اگر پاکستان ریلوے اور باقی ادارے سچ میں ترقی کرنا چاہتی ہیں نقصان سے نکلنا چاہتی ہیں تو صرف دیکھیں بوگیز آ جانا اچھی یا تھوڑی سپیڈ تیز ہو جانا اس سے بات نہیں بنے گی جو اوورال سرویس ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اگر کرپشن ہے تو اس کا خاتمہ کرنے کی ضرورت ہے جسے کہتی ہے نا کسٹمر فرینڈلی سرویس وہ بنانے کی ضرورت ہے پاکستان ریلوے کو تو جب تک وہ نہیں بنے گی تب تک اچھی کوچیز کا آ جانا اچھے انجنز کا آ جانا ریلوے کی سپیڈ کا تیز ہو جانا یہ ساری چیزیں مہنی نہیں رکھتی تو کسٹمر سرویس بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے کچھ چیزیں ایسی آفر کی جائیں کسٹمرز کو کہ کسٹمر اب باقی طریقوں کی بجائے واپس ریلوے کی طرف آئیں تو ریلوے ریوائیو ہوگی تو دارسی بات ہے پاکستان کو فائدہ ہوگا اگر ریلوے میں پروفٹ آنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ نقصان میں چلتی ہیں تو جو گورمنٹ نے اپنی جیب سے پیسے ڈال رکھی ہیں ریلوے کے اندر ہر سال ہی ڈالتی ہیں اربو روپیا ڈالتی ہیں تو دارسی بات ہے وہ بھی نکلنا شروع ہو جائے گا گورمنٹ کا لیکن یہ دارسی بات ہے ایک دو سال کی بات نہیں ہے اس پر کافی ٹائم لگے گا کہ ریلوے کا پورا نظام بہتر ہو جائے یہ پہلی ڈولمنٹ تھی دوستو دوسری ڈولمنٹ بہت کمال کی ہوئی ہے یورپی یونین نے آج والے دینی ہائی ڈسک تھرڈ کنٹری لسٹ میں پاکستان کا نام نکال دیا یہ بہت ہی ہائی کوالٹی ڈولمنٹ ہے دوزار اٹھارہ اکتوبر میں پاکستان کا نام ڈالا گیا تھا اب اسے ہوتا کیا ہے یہ سمجھنے والی چیزیں ہیں اسے یورپین یونین کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کنٹری کہیں نہ کہیں جو فنینشل ایکٹیوٹیز ہیں اس کنٹری کی وہ جا کر ٹیرریزم کے ساتھ اور منی لانڈری کے ساتھ جڑ جاتی ہیں تو پاکستانی ایکسپورٹر ہو یا پاکستانی بیس کوئی بھی کمپنی ہو اس کے لیے کچھ ایکسٹرا پرابلم کریئٹ ہو جاتی ہیں جب پاکستان کا نام تھا کہ وہ کچھ ایکسٹرا میئر کریں کچھ ایکسٹرا چیزوں کو اڈاپٹ کریں تاکہ وہ پھیڑی ایکسپورٹ کر سکیں گے اور جو کسٹم میں کلیرنس ہے وہ ہو سکے گی اور اس طرح کی بہت ساری ہرڈلز تھی جب سے پاکستان کا نام گیا تھا پاکستان کے لیے مشکلات بھر گئی تھی پاکستانی ایکسپورٹر کے لیے مشکلات بھر گئی تھی پاکستانی جو بزنس ہے یورپ کے اندر اس کے لیے پرابلم بھر گئی تھی کہ وہ آسانی کے ساتھ اگر بزنس کرنا چاہتی ہیں تو وہ نہیں تھے کر سکتے اگر آپ یہاں انڈیا اور پاکستان کو ایک جگہ رکھیں تو اگر انڈیا کے لیے ایک ریکوائرمنٹ تھی تو پاکستان کے لیے تین ریکوائرمنٹ تھی آپ اس طرح سمجھ لیں تو یہ بہت بڑی ڈولمنٹ ہوئی گیا کیونکہ دیکھیں کوئی بھی ٹرانزیکشن جب ہوتی تھی یہاں ٹرانزیکشن کا بھی ایشو ہے مطلب پاکستانی ایک بیس کمپنی ہے انہیں ٹرانزیکشن کرنی ہے تو یہاں بھی پرابلم تھی کہ کچھ ایکسٹرا ڈاکومنٹیشن کی ضرورت پرسکتی تھی پاکستانی کمپنیز کو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یورپ یہ سمجھتا تھا کہ اگر پیسہ جائے گا پاکستان تو پاکستان کا یہ جو پیسہ جا رہا ہے پاکستان میں یہ فنینچالی منی لانڈرنگ میں بھی استعمال ہو سکتا ہے اور ٹیرریسٹ ایکٹیوٹیز میں بھی استعمال ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے جب تک پاکستان اس لیسٹ میں تھا تو اس کا مطلب یہ تھا تو یہ بڑی پرابلم تھی بہت بڑی پرابلم تھی پاکستان کی ایکانومی کے لیے پاکستان کے بزنسمنز کے لیے پاکستان کی انڈسٹری کے لیے پاکستانی ایکسپورٹر کے لیے یعنی آپ ایسا سمجھئے کہ کوئی بھی ٹرانزیکشن جس میں پاکستانی انوالو ہیں یا پاکستان کا کسی نہ کسی طرح لنک بنتا ہے اسے ڈاؤٹ فل دیکھا جاتا تھا تو اس پر ایکسٹرن نظر رکھی جاتی تھی تو اب کیونکہ پاکستان کا نام نکال دیا یہ ہے تو بہت سارے اداروں کو انٹیٹیز کو فائدہ ہوگا جیسا کہ کریڈٹ انسٹیٹوشن کو فائدہ ہوگا فینینشل انسٹیٹوشن کو فائدہ ہوگا پاکستان کے آڈیٹرز ایکسٹرنل اکونٹینڈز ٹیکس اڈوائزر نوٹریز انڈیپینڈن لیگل پروفیشنلز کو فائدہ ہوگا ایسے انڈویجول جو کہ گوڈز کی ٹریڈنگ کر رہے ہیں یورپ میں ان کو فائدہ ہوگا تو یہ سارے فائدے اب پاکستان کو ہونے جا رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یوکے کی جانب سے جو نام ہے وہ پچھلے سال ہی غالبا نکال دیا گیا تھا اور یہ سارا کچھ جو پاکستان کا فیٹف سے نام نکلے ہیں اس کے تناظر میں کیا جا رہا ہے تو یہ ساری ڈولمنٹ ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی ہونی شروع ہو چکی ہے اس کا ایک بیک گرونڈ ہے پاکستان نے پہلے فیٹف سے اپنا نام نکالا اس کے بعد اب یہ ڈولمنٹ ہو رہی ہیں کہ پاکستان کا جو نام ہے یہ جو تھرڈ کنٹریز ہیں لیسٹ ہے ہائی رسک کنٹریز کی پہلے یوکے سے نکلا اب باقی یورپی یونین نے بھی پاکستان کا نام نکال دیا ہے الحمدللہ اب یہ ہے کہ پاکستان کوشش کرے اپنی ایکسپورٹ برہانے کی لیکن یہاں بہت سارے دوست یہ بھی کویسٹن اٹھا رہی ہیں کہ ٹھیک ہے پاکستان کا نام نکل گیا لیکن پاکستان میں انڈسٹری کون سی ہے جو پاکستان ایکسپورٹ برہائے گا یہ بھی تو چیز ہے نا اگر چائنہ کا نام فرض کرنے ہے تو نہیں ہے میرے حال سے لیکن چائنہ کا نام نکلتا ہے تو چائنہ کے پاس تو انڈسٹری بڑھ گیا ایکسپورٹ کرنے کے لئے کے بہت کچھ ہے تو اس کی تو ایکسپورٹ بڑھ جائے گی پاکستان کے پاس کیا ہے تو یہ ضرور ہے کہ ہرڈلز کم ہو جائیں گی پاکستان کی مشکلات کم ہو جائیں گی ایکسپورٹ کرنے میں ٹریڈ کرنے میں لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو انڈسٹری بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے ابھی میں آج ہی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا انڈیا کی کہ انڈیا کی تقریباً 650 ارب ڈالر سے زیاد کی ایکسپورٹ ہو چکی ہے سروسیز کی اور گرز کی ٹوٹل اس سال تارگٹ ان کا تھا 750 ارب ڈالر کا تو ایزیلی بتایا جارہا تھا کہ تارگٹ انڈیا اچیو کرنے جارہا ہے جبکہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ آئی ٹی کی ڈائی ارب ڈالر اتنی ہے نا ڈائی سے تین ارب ڈالر اور جو باقی ایکسپورٹ ہے وہ بھی تیس ارب ڈالر کی آگے پیچھی ہے تو آپ دیکھیں کہ انڈیا ہم سے رقبے میں چار گناہ بڑھا ہے تو ہماری ایکسپورٹ اس لحاظ سے کوئی سو ارب ڈالر سے پلس ہونی چاہیے تھی ٹھیک ہے نا اور پاپولیشن میں چلے انڈیا بہت بڑھا ہے لیکن پھر بھی ایکسپورٹ پاکستان کی بہت ہی زیادہ کم ہے بہت ہی زیادہ کم ہے انڈیا کی نسبت انڈیا نے دیکھنا کام کی ہیں اس کے آج سے بیت تیس چالی سال پہلے جو کام کی ہیں انڈیا نے اس کے ریزلٹ آج انہیں میر رہی ہیں ان کی ایکسپورٹ اتنی زیادہ تیزی کے ساتھ گروہ کر رہی ہے چائنا کے کمپیٹیشن کے مقابلے میں جو ایکسپورٹ آرڈر ہے وہ جا رہی ہیں انڈیا کی طرف حالانکہ پاکستان کی طرف آنے چاہیے تھے اگر پاکستان کے پاس انڈسٹری ہوتی تو آتے تو یہ ایشو ضرور ہے کہ پاکستان میں ریال اسٹیٹ میں سارا پیسہ چلا گیا ہے ریال اسٹیٹ بہت مہنگی ہو چکی ہے اسے لوگ ایزی منی سمجھتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد پلار سیل کیا اسے پیسے آئے اور بس مجھے جبکہ جو بزنس ہے اس میں نقصان بھی ہوتی ہیں پرافٹ مارجن بھی کم کرنا پڑ جاتا ہے تو آرڈر لینے کے لیے کمپیٹیشن ہوتا ہے نا لیکن یہ پرابلم ہے پاکستان کی کہ پاکستان کے پاس اب اتنی انڈسٹری نہیں ہے انڈسٹری آئے گی تو ایکسپورٹ بڑھے گی کوئی چیز مقدار میں جب زیادہ پیدا ہو رہی ہو تو اسے ہی ایکسپورٹ کیا جاتا ہے تو یہ ساری معلومات دوستو میں نے آپ سے شیئر کیا آپ لادمی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ موجود بیل کے آئیکان پر کلک کریں اب تک لیتنی تھا اللہ حافظ